تو چین دراصل دباؤ میں ہے وہ لیسی پر جو کچھ سوچتا ہے ٹھیک اس کا الٹا ہوتا ہے امید جتائی جاری ہے کہ کل موسکو میں اسیو کی میٹنگ میں لیسی کو لے کر اس کی سوچ کچھ بدلے گی وہ جو کچھ کہے گا اس پر قائم رہے گا چین کی چالوازی پر بھارت کی پینی نظر ہے لیسی پر بھارت کے جنگی بیڑے نے جو اس طرح چوکسی پڑھائی ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اس سے چین گھبر آیا ہوا ہے اس بیچ ویدیش منتری ایس جائشنکر چار دن کے دورے پر روس پہنچے ہیں نو اور دس ستمبر کو ایسی ایو کی میٹنگ کے دوران چینی ویدیش منتری بانگ ہی سے ان کے ملاقات ہو سکتی ہے حالانکہ جائشنکر نے صاف کہہ دیا ہے کہ سیما پر حالات بہت تنا پونڈ ہیں شانتی کے بینا دونوں دیشوں کے رشتے سوہات پونڈ نہیں رہ سکتے روس پہنچنے سے پہلے ایس جائشنکر نے منگلوار کو تہران میں اپنے ایرانی سمککش جواز زریف کے ساتھ بات چیت کی جس میں دوپکشی سمبندوں اور شیطریہ ویقاز کے ویبھن نے پہلیوں پر چرچہ کی گئی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی موسکو سے لوٹتے وقت تہران میں اپنے ایرانی سمککش سے بات چیت کی تھی موسکو دورے کے بیچ رکشہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ چین کے رکشہ منتری کی بات وفل رہی تھی راجنات نے چین کو اس پشت شبدوں میں بتا دیا تھا کہ بھارت چین کی ہر ناپاک حرکت کا بخوبی جواب دینا جانتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت سبھی دیشوں سے مدھر سمبندوں کا پکش دھر ہے لیکن اسے اس کی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر اپنی اخندتہ اور سمپربتہ کے رکشہ کے لیے پرتبت ہے انتراشرے منچوں پر پانچ ستر کی بات چیت کے فیل ہونے کے بعد بھی وہ موسکو میں پھر بات چیت کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے سمبھب ہے کہ فجیحت سے بچنے کے لیے چین ویڈیش منتریوں کی میٹنگ میں موقع نہیں چکے گا چین اپنے سینکوں کا منوبل بچانا چاہے گا روس کا جھکاؤ بھارت کے پکش میں ہونے سے پوری دنیا میں بدنام ہو چکا چین اب روس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا یعنی ہر طرف سے چین کا جوش تھنڈا پڑتا دکھ رہا ہے تو چین کا جوش ضرور تھنڈا پڑتا جا رہا ہے لیکن اس نے سرکاری بھوپو گلوبل ٹائمز کا مو بند نہیں کیا ہے وہ جھوٹ اور فریب کا زہر اگل رہا ہے ایل ایسی پر اپنی طاقت دکھانے کا ہر پرپنچ رچ رہا ہے مسائل پر مسائل چھوڑے جا رہا ہے چین مسائل کا ڈر دکھا رہا ہے چین مسائل اور اتیادونک ہتھیاروں کے نمائش چین کے شیطان دماغ کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ بھارت پر یدھ تھوپنے کے لیے کتنا بے چین ہے گیدر بھبکی کا یہ نمونہ ہے جس کے چین کا سرکاری بھوپو زور زور سے چلا کر بتا رہا ہے دنیا کو دکھا رہا ہے اپنی طاقت دراصل گلوبل ٹائمز نے یہ تاجہ ویڈیو جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی اے لے نے تبتے ملیٹری کمانڈ کے تحت 4900 میٹر سے ادھک کی اجائی پر لائیو فائر ڈرل کیا ان میں مسائل اور سنیوک سٹرائک سسٹم کے ساتھ گھاتک ہتیاروں کا بے استعمال کیا گیا اب سرکاری میڈیا کے بھوپو کے ماسٹر مائنڈ کو دیکھ لیجئے گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف ہو شیجن سچ بولنے سے ڈرتا ہے کیونکہ چین میں جو کوئی سینہ کا خلاف بولتا ہے وہ بے موت مرتا ہے اس لیے اس نے جھوٹ بولنے کا ٹھیک آلے رکھا ہے ہو شیجن بھارتی سینہ کا خلاف جہر اگل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اکساوے پر چینی سینہ حملہ کر رہی ہے بھارت کی سینہ پی اے لے کو نشانہ بنا رہی ہے کتنا جھوٹ بولے گا چین پیپلز لیبریشن آمی کے جوانوں کے بار بار موکی کھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہا حالانکہ اس نے اب کہا ہے کہ پی اے لے پہلی گولی نہیں چلائے گا پھر سین ایڈرل کا ڈراما کیوں چین کے پروپیگنڈا ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کے حوصلے اور سیما پر دھرمیتھ کی جیت ہے چین کتنا بھی جھوٹ بولے ہر ہماکت کا جواب تیار ہے